میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ عالمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جیسے کہ اعلان میں آپ نے سنا کہ آج مجھے آپ جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم مسلمان ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی زندگی تو گزار رہا ہے بلکہ اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے جبکہ قرآن اور احادیث امت محمدیہ کے ہر شخص سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی منمانی زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے گزاری ویسی زندگی گزارنا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو میرے اور آپ کے لئے ایڈیل اور نمونہ ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً کہ تحقیق کے تمہارے لئے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عُسْوَةِ حَسَنَةً ہیں کیا مطلب؟ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر کیا عُسْوَةً تھا اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا ہم جو کر رہے ہیں وہ طریقہ کیسے ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کے گزارنے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی تھی اللہ کے نبی نے جو احکامات دیئے تھے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی کیا کبھی ہم نے سوچا ہم نے سوچنے کی کوشش بھی نہیں کی بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ مرنے کے لئے تیار ہو جاتے اللہ کے نبی کے نام کے لئے سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ہوتے نبی کا نام لے کر جھوم جاتے ہیں لیکن نبی کا حکم سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں اللہ کے نبی کے کیرکٹر کو اللہ کے نبی کے اخلاق کو اللہ کے نبی کے انداز کو اپنانے کی ضرورت ہر شخص چاہے عورت ہو چاہے ماں بہنیں جو بیان سن رہی ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو اپنے اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا بنائیں اللہ کے نبی کو اپنا کیاریکٹر بنائیں اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے نبی کو فالو کرنے لگ جاؤں گا اللہ کے نبی کی ہر چیز اسے اچھی لگنے لگے اس کا لباس اس کا چہرہ مہرہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی گفتگو اس کا انداز اس کا لہجہ لبو لہجہ اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا انداز اللہ کے قسم میں ہر شخص میں انسان ڈھونڈے گا کہ اللہ کے نبی میرے نبی میں جس سے محبت کرتا ہوں اس نبی کا انداز کیا تھا قرآن کیا کہتا ہے قرآن چوہ دبارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے سلسلے میں کفار کے لیے لِنْتَ لَهُم نَرْمُ نَازُق ہے اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ کفار کے لیے کیا ہے نرم ہے لِنْتَ لَهُم آپ ان کے لیے نرمی برتنے والے ہیں آپ کا رویہ غیروں کے ساتھ نرم مزاجی والا ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم وَلَوْكُن تَفَزَّن غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّ مِنْحَولِ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے سخت ہو جائیں وَلَوْكُن تَفَزَّا غَلِيزَ الْقَلْبِ آپ کا دل کفار کے لیے غیروں کے لیے دوسروں کے لیے سخت ہو جائیں آپ کے دل میں سختی آ جائیں آپ کے لہجے میں سختی آ جائیں کیا ہوگا جو لوگ آپ کے اردگر جمع ہو رہے ہیں جو لوگ آپ کے بات سننے کے لیے تیار ہیں آپ کے ہر عدا کو اپنانی کے لیے تیار ہیں آپ دیکھیں جب حالت مکی دور میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر رہنے والے کون تھے کون تھے کفار مکہ تھے کفار مکہ اللہ کے نبی کے اردگر رہا کرتے تھے اور کیا کہتے اپنی امانتیں لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے اور کہتے کہ آپ امین اور صادق ہیں آپ یہ امانت اپنے پاس رکھے یہ کس لیے تھا یہ اللہ کے نبی کا کیارکٹر تھا یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایسے تیار کیا کہ ایک کافر بھی گوائی دینے پر مجبور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں اللہ اکبر اللہ نے وہی کہا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لہجہ سخت ہو جائیں آپ کا دل سخت ہو جائیں اللہ کے قسم لن فضو من حولک فضے فضو فضن کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا آپ سے لوگ کر جائیں گے آپ کے اردگر جو آ رہے ہیں آپ کی بات سن رہے ہیں کفار کے مجلسوں میں بھی آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں غیروں کے مجلسوں میں آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں اگر آپ کے اخلاق میں سختی آ گئی تو آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے لو آپ سے دور ہو جائیں گے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا فاعفو عنہم آپ انہیں درگزر کیجئے درگزر کرنے کا معاملہ کیجئے آپ ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیے فاعفو عنہم آپ انہیں ماف کریں آپ ان کے لئے مافی کا پروانہ پھیلا دیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں فاعفو عنہم وستغفر لہو اور ان کے لئے استغفار کریں ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے بخشش کریں کہ ان کے لئے دعا کریں کہ اے اللہ آج اے لوگ میرے اردگزر رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں اللہ ان کے دلوں میں ایمان کے دولت نصیب فرما اللہ انہیں اسلام کے دولت نصیب فرما اللہ ان کے دلوں کو کھول دے اسلام کے لئے وستغفر لہو وشاورہم فی العمر کیونکہ صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے کفار تو کبھی کبھی آتے مجلسوں میں اٹھ کر چلے جاتے منافقین آتے وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے جو بات انہیں لینی ہوتی وہ لیتے اور باقی باتیں چھوڑ کر چلے جاتے کبھی ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھ جاتے لیکن صحابہ جو ہوتے ہیں صحابہ اللہ کے نبی سے دین سیکھنے کے لیے علم سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکال کر اللہ کے نبی کی محفلوں کو اللہ کے نبی کے ذکر کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کے اخلاق کو سننے کے لیے وہ اپنا وقت نکال اللہ کے نبی نے اللہ نے فرما وَشَاوِرُونْ فِي الْعَمْرِ کسی بھی معاملے میں آپ ان سے مشورہ کریں کیا حکم دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کریں وَشَاوِرُونْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا جب کسی معاملے میں تمہیں عزم ہو جائے کہ مجھے فلا کام کرنا ہے مجھے فلا چیز کرنی ہے جب کوئی معاملے پر عزم مصمم ہو جائے تو فتوکل علاللہ اللہ پر کیا کرنے جائے توقل کرنے اللہ پر توقل کر کے اس کام کو گرگ کر گزریں ان اللہ یحب المتوکلین اللہ رب العالمین توقل کرنے والوں کو کیا کرتا ہے پسند کرتا ہے آج ہم اور آپ دیکھیں اس آیتِ کریمہ کے اندر کئی ایک باتیں بطل آئے گی سب سے پہلی چیز انسان کے اندر نرمی ہونا چاہیے انسان کے اندر نرمی اگر آگئی اللہ کی قسم ہے ایسے ایسے لوگوں کے اندر وہ اپنی بات کو پیش کر دے گا آگے والا وہ بات کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار بھی ہو جائے گا اس کی زبان اگر اچھی ہے لب و لہجہ بات کرنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ امہ عیشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیارکٹر کیا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہے آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ دیکھیں کیسے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں اللہ کے نبی کیسے رہا کرتے تھے حضرت شعبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آیا اممہ عائشہ آپ بتلائے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت سعید بن حشان رضی اللہ عنہ جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ حضرت اممہ عائشہ نے کہا کیا تُو نے قرآن کو نہیں پڑھا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا اس نے کہا کہ اے اممہ عائشہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے حضرت اممہ عائشہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو اللہ کے نبی کے اخلاق پورا قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے برا ہوا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق ہی تو ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کے دعوت کو پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا لوگ کیا کہتے ہیں موررخین آج کے جو جدید دور کے ایسے موررخین جو اسلامی تعلیمات میں شکوک و شبوات پیدا کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اخلاق سے نہیں پھیلا بلکہ تلوار سے پھیلا نعوذ باللہ جبکہ اسلام پھیلنے کی وجہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے ان کے بات کو اپنایا انسان کے پاس انسان کب آتا ہے آپس میں دو دوست دوستی کب تک برقرار رہتی ہے ان کے دونوں کے لہجے ملتے جلتے ہوں اگر ایک سخت مزاج ہے ایک نرم مزاج ہے دوستی زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتی وہ اس کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا کیوں کیونکہ اللہ نے مزاج یہ رکھا ہے کہ انسان کے اندر جتنی آجزی وہ ان کے ساری توازو آ جائے اور وہ اپنی بات رکھ لے جائے تو آگے والے کے اندر وہ بات اثر انداز کرنے لگ جاتی ہے وہ بات اثر انداز کرنے لگ جاتی ہے اور انسان اور اس کے لب و لہجے کی وجہ سے اس کی باتوں کو اپنانے لگتا ہے آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے اللہ کے قسم اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کبھی بھی کسی بھی مجلس میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے بلند آواز سے بات نہیں کرتے اللہ کے نبی بڑوں سے بات کرتے تو اس کا انداز الگ تھا اللہ کے نبی چھوٹے بچوں سے بات کرتے تو ان کا انداز الگ تھا کھیلنے والے گلی میں کھیلنے والے بچوں سے اللہ کے نبی سلام کیا کرتے سلام کرتے اور انہیں دعائیں دیتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نبی کا کیرکٹر ایسا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عنیس بن مالک کہتے ہیں حضرت عنیس بن مالک سب سے چھوٹے صحابی حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی دس سال خدمت کی کتنے سال دس سال میں نے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اللہ کے نبی نے دس سال میں کبھی بھی مجھے نہیں ڈاٹا کبھی مجھ سے بزبانی نہیں کی بزبانی تو دور کبھی میں نے کوئی کام نہیں بھی کیا تو اس پر اللہ کے نبی نے مجھے پکڑ نہیں کی آج ہمارا کیا حال ہے اگر ہم کسی کمپنی کے مالک بن جائیں یا کسی دکان میں دو تین افراد ان کے ماتحتی میں رہ جائیں اس کے بات کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے اس کی آواز میں الگ طرح کا پور نظر آتا ہے اگر وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہے یا کسی اسکول کا ذمہ دار ہے یا کہیں کہ علاقے کا کانسلر ہے فلاں ہے فلاں ہے اس سے بات کرنے کا انداز دیکھیں آپ کتنا زلدی ایڈیٹوڈ اس کے انسان کے اندر آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے فخر آ جاتا ہے بات کرنے میں لہجہ ہی چینج ہو جاتا ہے اگر انسان غریب تھا فوراں تھوڑا مال آ گیا مالدار بن گیا تو انسان کے اندر بات کرنے کا لہجہ چینج ہو گیا وہ کسی کی کوئی سامنے سلام نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں میرے پاس دولت ہے سب کچھ ہے میں آگے والے کو سلام کیوں کروں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیفیت تھی اللہ کے نبی ہر کسی کو سلام کیا کرتے چاہے ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مالدار ہو غریب ہو فقیر ہو کوئی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے سلام دعا پیار محبت کی بات کیا کرتے تھے لیکن آج ہم مسلمانوں کے حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں مفقود نظر آتی ہیں سلام کس کو کرتے ہیں جو مالدار ہے اسے سب اس کی بات کرنے کے لئے تیار ہے اس سے ملنے کے لئے تیار ہے اور جو اپنے سے کمتر ہیں یا غریب ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے وجہ سے انہیں فائدہ ہو تو انسان اسے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کے اخلاق نہیں ہیں اللہ کے نبی کا کیاریکٹر تو یہ ہے کہ اپنے ماتہتوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم تھے کہ مرتے وقت میں اللہ کے نبی نے کیا انہیں وسیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نماز کو قائم کرو اللہ کے نبی کے آخری ایام چل رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو ان کا خیال کرو جو تمہارے ماتحت ہیں کون غلام نوکر دکان میں کام کرنے والے کمپنیوں میں کام کرنے والے آپ کے ماتحت دس لوگ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال کریں آپ ان کے اچھی برے کی چیزوں کا خیال کریں اور ان کے اوپر جب ماتحت بنائے گے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں آج یہ چیزیں ہمارے اندر مفقود نظر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ابو مسعود اپنے غلام کو کوڑا مار رہے تھے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کوڑا مار رہے اللہ کے نبی صاحب نے دیکھ لیا تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمو یا ابو مسعود آئے ابو مسعود تم کیا کر رہے ہو آز تم اپنے غلام کو اپنے نوکر کو اپنے کام کرنے والے کو کوڑا مار رہے ہو کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہے کل قیامت کا دن ہوگا آپ اللہ کے ماتحت ہوں گے اللہ آپ سے حساب لے گا جیسے ابو مسعود نے بات سنی اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھئے کئیسی تعلیم دے رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے سے نیچے ماتحتوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے ابو مسعود اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں یہ بات جیسے انہوں نے اللہ کے نبی نے کہی ابو مسعود کو یہ فکر پیدا ہو گئی یہ تکلیف شروع ہو گئی کہ میں نے کیا کر دیا میں نے کیسا گناہ کر دیا انہوں نے فوراں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ گوا رہے ہیں یہ میں نے آخری مار ماری ہے اس کے بعد میں پوری زندگی میں کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں یہ بات کہہ کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے پھر اس کے بعد ابو مسعود کے دل میں اور پریشانی شروع ہو گئی انہیں اقین ہو گیا کہ اللہ مجھ سے پکڑ کرے گا اللہ مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے اللہ کے نبی نے بات کہی ہے کہ اللہ گرفت کرنے والا ہے کیونکہ اللہ کے ماتحیت ہیں آپ آپ اپنے ماتحیتوں پر اتنی تکلیف پہنچاتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کے ذمہ ہیں آپ کا اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں اللہ آپ سے حساب لے گا پھر ابو مسعود کے دیں کہ اللہ کے نبی میں مارنا تو دور کی بات آج اسی وقت میں اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہوں اللہ غلام کو آزاد کرنا اس دور میں کوئی معمولی کام تھا اس دور میں غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی لوگ پیسے روپیہ خرچ کر کے غلام کو خریدتے اور جو غلام اگر پڑا لکھا ہوتا تو اس کا مقام بے انچا ہو جاتا ایسے غلام کفری میں انہوں نے کیا کر دیا آزاد کر دیا وجہ کیا تھی ابو مسعود یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بڑی بات کہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پکڑ کر لیں آج ہمارے اپنے اخلاق دیکھیں کہ ہم کس انداز سے انسان جو ہے زندگی گزارتا ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اپنے زبان زبان کے خاص طور سے دیکھیں زبان ایک ایسی چیز ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دوں کون سے دو چیز ہیں جو جبروں کے درمیان زبان ہے یہ زبان ایک ایسی چیز ہے انسان کو تباہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے یہ زبان ہے انسان کو اس کے کرکٹر سے گرا دیتی ہے یہ زبان ہے جس زبان سے انسان تباہ بھی ہوتا ہے اور جو ہے آباد بھی ہو جاتا ہے انسان مشہور بھی ہو جاتا ہے انسان کی زبان میں اللہ تاثیر دے دیتا ہے اللہ پہلہ میری زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے اور یہ زبان ہی ہے انسان کو اچھا اور برا بناتی ہے دیکھیں جس کی زبان اگر اچھی نہیں اللہ کی قسم کبھی بھی اپنے معاشرے میں ہوں اپنے فرنڈ سرکل میں ہوں اپنے خاندان اپنے گھر اشتدار مساجد کہیں بھی لوگ اسے بٹھانا پسند نہیں کرتے کیوں زبان کی سختی انسان کو برباد کر دیتی اس لئے اللہ نے کہا کہ اے نبی فَيْمَا رُحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ آپ کی زبان میں نرمی ہے اس کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں آپ کے بات قریب آتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں آپ کے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان چاہی جو گئی زبان سخت ہوگی آپ سے لوگ دور ہو جائیں گے تو مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو سمالنے کی ضرورت ہے جب ہماری زبان سمل جائے گی زبان کے اندر مٹھاس آ جائے گی بڑوں سے کس انداز سے بات کرنا ہے چوٹوں سے کس انداز سے بات کرنا ہے گھر کے اندر کیسے بات کرنا ہے معاشرے میں کیسے بات کرنا ہے مساجد میں کس انداز سے رہنا ہے انسان کوئی اخلاق آ جائے یا کیارکٹر آ جائے ہمارے اندر اختلاف و انتشار ختم ہو جائے گا ہمارے آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے آپسی رنجشیں ختم ہو جائیں گے انسان زبان کی وجہ سے تباہی کی طرف چلا جاتا ہے زبان ہی ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے ایک دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرم گا ہے اس کی بھی اگر کوئی زمانت دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں اپنی شرم گا اور اپنی زبان ہم میں سے کون ہیں جو ان دو چیزوں کی زمانت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ان کی حفاظت کرنے کے دعفیق عطا فرمائے ہماری زبانوں کے اندر اللہ تاثیر عطا فرمائے اور ایک دوسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں اپنے سے نادار لوگ اپنے سے نیچے تبطے کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا ایک عجیب کنیکشن تھا آج وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دعوتی میدان میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں کیوں ہر شخص اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اپنے لیول کے حساب سے دوستی کرتا ہے کوئی اپنے سے نیچے کے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بٹھانا پسند نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی کمزور پڑ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مالداروں کی محفل میں بیٹھتے کبھی کمزوروں کی محفل میں بیٹھتے سب کو ساتھ لے کر چلتے پوری قرآن کی آیت کریمہ نازلی سورہ عبس سورہ عبس کب نازل ہوئی سورہ عبس جب نازل ہونے کا سبب کیا ہے سورہ عبس تیسوے پارے کے اندر جو سورت ہے وہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے مالداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں اور جب انسان آگے والا بڑے مقام کا ہوتا ہے تو اتنی اہمیت سے انسان بات کرتا ہے اسی مقام کا اور سامنا رکھ کر گفتگو کرتا ہے اللہ کے نبی ان مالداروں کے سامنا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اتنے میں کیا ہو گیا عبداللہ بن مکتوم آگئے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن مکتوم کا ورود ہوا حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ غریب انسان ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور دوسری چیز یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ وہ نابینا شخصیت تھی آنکہ نظر نہیں آتی تھی وہ محفل میں آگئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں صاحب بڑے بڑے کفار کے سرداران کو سمجھا رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے مالداروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اس میں حضرت عبداللہ بن مکتوم آگئے نابینا صحابی غریب صحابی اللہ کے نبی بھی انسان تھے ہمارا عقیدہ کیا ہے منحج سلف ہم فالو کرتے ہیں منحج سلف کو کداب و سنت کے صحیح منحج کو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے اللہ کے نبی بشر تھے قُلْ اِنَّ مَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ نبی جو ہے ہماری طرح ایک انسان تھے انسانی فطرت ہے آپ کسی سے اہم گفتگو کر رہے ہو کوئی کام کرنے والا بیچ میں بات ڈال دے تو آپ کو کتنا غصہ آیا غصہ تو دور آج کے دور میں انہیں نوکری سے لاشت دن آخری اس کی گفتگوئے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چند باپ گھر میں اگر چند بڑے لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں بیچ میں کام کرنے والا یا کام کرنے والی نوکر چاکر کوئی بھی بیچ میں کوئی بات کر دیا اتنا غصہ آ جائے گا کہ وہ انسان کو وہاں سے نکالی دے گا اللہ کے نبی کو غصہ ضرور آیا اللہ کے نبی نے کیا کیا صرف اپنے ماتے پر بل آیا اللہ کے نبی سے کہا کہ ابن مکتوم آیا ہوئے ہیں میں اتنے اہم میٹنگ بات کر رہا ہوں اور یہ صحابی آگئے جیسے یہ دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آیا فوراں اللہ رب العالمین کوئی چیز ناراض ہو گئی اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم سوال کرنے کے لئے آئے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے بیزارگی کا اختیار بیزارگی دکھلا رہے ہیں اللہ کے نبی نے کچھ کہا نہیں صرف اپنے بلو کو کیا کیا یہ آگئے ہیں میں اہم بات کر رہوں بیش میں یہ آگئے اتنا کہنا تھا اللہ کو جلال آگیا اللہ اکبر اللہ نے فوراں جبرائیل علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیج دی کیا کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باس غریب صحابی آتے ہیں تو آپ جو نرسگی کا اظہار کرتے ہیں آپ کے امپیشانی پر بل پڑ جا رہے ہیں اب ایسا کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر بیزارگی کا حساس دلائے اب ایسا اوٹا واللہ اے ایک اندھی آدمی کہ آپ کے پاس آنے کی وجہ سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے وَمَا يُدْرِيكَ اللہ نے پوری آیتیں نازل کر دی اور کہا کہ ان کا مقام جو بڑے بڑے مالدار بیٹے ہیں اس سے بڑھ کر ہے ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں آیت ہی نازل کر اللہ حکر اعمہ کس کو کہتے ہیں اندھے شخص کون تھے وہ عبداللہ بن مکتوم عبداللہ بن مکتوم کا ایمان ان بڑے بڑے جو بیٹے ہوئے تھے کفار کہا کہ یہ تمہارے اندھا تمہارے پاس آ رہا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر آپ ان مالداروں کے پیچھے پڑے ہو اللہ کے نبی وہ اس کا مقام میرے نزدیک ان سے زیادہ بڑھ کر ہے اللہ حکر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشمانی ہوئی اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو خاص طور سے ان کے ساتھ اپنے اخلاق کو بنانا چاہیے اپنے کیرکٹر کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے انداز کو ان کے سامنے پیش کریں اپنے اخلاق کو پیش کریں ایسے ہو کہ ایک مسلمان کسی گلی سے گزر جائے اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بھئی یہ مسلمان آج ہماری حالت کیا ہے مسلمان کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ بھئی بگڑا ہوا انسان یہی ہے آپ تعجب کریں گے دہلی میں میں نو سال رہا وہاں پر جو علاقہ گندہ نظر آتا ہے جہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے لوگ کیا بولتا ہے اپکہ مسلمانوں کا ایریہ ہے افسوس کی بات دہلی کے اندر بمبئی کے اندر اور حضراباد میں بھی دیکھیں کئی جگہوں پر کہتے ہیں کہ وہ مسلم ایریے جو ہے گندے وہ نظر آتے ہیں جبکہ اسلام کہتا ہے تو حرشت رولیمان پاکہ آدھا ایمان ہے لیکن مسلمان مسلمان بچے بچیاں اللہ کے قسم ہیں کئی ایک تو الحمدللہ ایسے ہیں جو مساجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے دوست احباب صبح اچھے ہوتے ہیں ان کا مزاد بھی اچھے ہوتا ہے لیکن ستر پرسنٹ کیسے ہوتے ہیں بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایریے میں ایسے ایسے لوگ ہیں اللہ اکبر ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے اخلاق کو سوارے ہیں ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں اخلاق کی کیاریکٹر کے لئے تعلیم دیں کہ ہم اپنا کیاریکٹر کیسے بنائیں ہمارے بچوں کو ہم کیسے تیار کریں کہ ہمارے بچے اپنے اندر اسوے رسول کو اپنائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ یہ یہودیوں کو فالو کرنے والا یہ یہودیوں کی لباس کو اپنانے والا اس کا چہرہ مہرات لباس بال پیچپل ہر چیز جو ہے کسی اور کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ ممتحینہ میں لَقَدْ كَيَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَيْسَنَةٌ نبی تمہارے لئے اُسْوَائیں کس چیز میں صرف نماز پڑھنے میں اُسْوَائیں زکاة دینے میں اُسْوَائیں نہیں ہر چیز میں آپ کے لئے اُسْوَائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز ہمارے لئے اُسْوَائیں تمہیں بتا یہ رہا تھا کہ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہی آئیے ایک واقعہ حضرت زاہر رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی کالے کلوٹے دیہاتی ایک غریب صحابی پہلے زمانے میں جو حبشہ کے لوگ ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھیں گے نیجریہ اور یہ حبشہ وغیرہ کے علاقوں میں جو کالے لوگ ہوتے ہیں اس دور میں بھی یہ لوگ مایوب سمجھے جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلال بن ربا حضرت بلال بھی بہت پچھلے طبقے کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے لیکن اللہ نے انہیں ایسید اسلام کے دولت دی کہ اللہ نے ان کے عمل کو ایسا ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی کو جنت کے سیر کرائی تو ان کے آہٹوں کی آواز سنائی دی حضرت بلال بھی کالے کو لوٹے حضرت زاہر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اتنا مشہور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کے اور ایمان لیا آئے تھے ایک غریب صحابی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا مارکٹ لگتے تھے مدینہ میں مدینہ کے اندر کئی ایک مارکٹ ہوتے تھے آج جو مسجد نبی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے علاقے میں مارکٹ لگتا تھا اس میں کئی جگہ سے شام سے یمن سے چادریں آتی تھیں اور جو ہے وہاں پر مارکٹ میں بیشتے تھے لوگ پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر جو ہے کاروبار تجارت چلتی تھی تو حضرت زاہر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جب بھی آتے وہ اپنے دیہاز سے اللہ کے نبی کو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر آتے تھے کبھی سبزیاں لے کر آگئے کبھی کچھ لے کر آگئے دیہاز کے حساب سے وہ لے کر آتے تھے اللہ کے نبی خوشی خوشی تحفے کو پسند کرتے تھے کیوں تحاد دو تحاب حدیع دیا کرو جس سے محبت بڑھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت زاہر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بزار میں کھڑے ہوئے مدینہ کے مارکٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہیں لیکن انہوں نے نہیں دیکھا وہ تجارت کر رہے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے نبی آ کر کیا کرنے لگے حضرت زاہر کے آنکھوں کو موچ دیا ہاتھ نے دونوں ہاتھوں سے اور ہاتھوں سے موچ کر پیچھے کڑے ہو گئے حضرت زاہر پہلے یہ سمجھنے لگے ہیں وہ صحابی رسول جو غریب صحابی تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہی کوئی مجھ سے مزاق کر رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے مزاق کرنے والا کوئی اور نہیں ہے سوائے محمد کے مجھے کوئی مدینہ میں بات ہی نہیں کرتا ہے مدینہ میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اگر کوئی ہوگا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا جیسے انہیں احساس ہوا تو احساس ہونے کے بعد پہ انہوں نے بات نہیں کہی حضرت زاہر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ کے نبی میرے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اور اللہ کے نبی کا سینہ میرے پیٹ پر لگ رہا ہے مجھے یہی شرف کافی ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم میرے جسم سے لگ جائے تو اللہ کے اللہ رب العالمین اس جسم کو کبھی جہنم میں آکھ سے نہیں جلائے یہ سوچ کر وہ ایسے ہی خاموش کڑے رہے جب اللہ کے نبی کوئی حساس ہو گیا کہ ظاہر کو معلوم ہو گیا کہ میں ہی اس کو یہ کر رہا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ اے ظاہر کیا حال ہیں اللہ کے نبی ان سے مزاق کر رہے تھے دیکھیں اللہ کے نبی غریبوں کے ساتھ بھی کیسے تعلق آج ہمارا کیا حال ہے اگر غریب سلام بھی کر لیا خیرت ملنے سوچتا ہو جلی ہاتھ نہیں بڑھاتے اسے اگر کوئی غریب ہے کمزور ہے نادار ہے اس کی طرف جانا تو دور گلے ملنا تو دور انسان جو ہے قریب بھی نہیں جاتا ہے کسی غریب کو پیسے بھی داننا ہو تو اوپر سے پکڑ کے اسے دے کے آ جاتا ہے ایسے کئی لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ کے نبی کا رویہ کیا تھا حضرتِ ظاہر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے لگایا پھر میں اتنا خوش ہوا کہ میری خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ایسے ہی پکڑے رہتے اور میں اللہ کے نبی سے چمٹا رہتا تاکہ جہنم کے آگ مجھے چھونا پائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عزرہ مزاق بات کہی کہ مدینہ کے اعلان کروایا کہ بھئی مجھ سے ظاہر کو کون خریدے گا حضرتِ ظاہر بزنس کے لئے آئے ہیں اللہ کے نبی مزاق میں انہی کو بزنس منا دیا حالانکہ اس دور میں غلام خریدے جاتے تھے جیسے آج آپ دیکھیں ہوں گے بڑی بڑی سیڈیز میں یہاں بھی ہوتا ہوگا دہلی میں میں نے دیکھا کہ بازار میں روڈ پر لوگ بیٹھتے ہیں جو کام کرنے والے پلمبر ہیں یا میسٹری ہیں جو بھی ہیں روڈ پرد لوگ آتے ہیں ان کو لے کر کام کے لئے لے کر جاتے ہیں وہاں پر وہ طریقہ ہے اس دور میں بھی وہی طریقہ تھا غلام بازار میں آ کر بیٹھ جاتے اور لوگ آ کر خرید کر پیسوں سے لے کر گھروں کو لے کر چلے جاتے اور جب تک وہ غلام مالک کے پاس ہوتا تو وہ اس کی ملکیت ہوتی اس کو بولے بغیر کہیں نہیں جا سکتا ہے وہ جو کچھ بھی کمائے گا مالک کے ہاتھ میں ہوگا وہ غلامیت کا دور ختم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی غلام ظاہر کو مجھ سے کون خریدے گا حضرتِ ظاہر ہسنے لگے مسکران لگے اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا میں اتنا کالا کلوٹا انپڑا آدمی مجھے خرید کر کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر آپ کا ایمان اللہ کے نزدیک اتنا مضبوط ہے کہ مدینہ کے کئی لوگوں کے ایمان کوئی پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور آپ کے ایمان کوئی پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اللہ یہ بات جیسے یہ سننا آتا وہ رونے لگے حضرت ظاہر خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے میرے ایمان کی گواہی دے دی میری قیمت اللہ ظاہر سے کہا چاہے لوگ تمہیں کوئی بات نہ کرے لوگ تم سے کوئی ملے نہ لوگ تمہاری کوئی قدر نہ کریں لیکن اللہ کے نزدیک آپ کی بہت زیادہ قیمتی قدر آزئے سب چیزیں ہمارے اندر آنا چاہیے ہمارے اندر یہ چیزیں ہونا چاہیے اگر یہ چیزیں آئیں گی تو اللہ کے قسم میں کئی لوگ آپ سے جڑ جائیں گے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کی طرف آ جائیں گے اسلام کی طرف آ جائیں گے اسلام کی طرف اگر آگئے اللہ کے قسم ہے وہ آپ بائیس بنیں گے ان کو جنت میں لے جانے کا اگر اللہ کے نبی حضرت علی بن عبی طالب سے کیا کہا تھا ایک مرتبہ جنگ میں حضرت علی کو مدینہ کی زمداری دی گی کیا کہا گیا آپ جو مدینہ میں رہیں عورتیں بچے جو ہیں ان کی دیکھ بال کریں ہم جنگ کے لئے جا رہے ہیں حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جوان ہوں ہٹا کھٹا عرب کا نوجوان ہوں آیا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا علی کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی آپ کے اخلاق آپ کے کیارکٹر آپ کے گفتگو سے اسلام لے آئے یا کوئی بات مان لے دین کی تو آپ کو سو اونٹوں سے بڑھ کر آپ کو ثواب دیا جائے گا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اتنا ثواب دیا جائے کہ آپ کے دین کی آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے کیارکٹر کی وجہ سے آپ کو رہنمائی کی وجہ سے کوئی سیدھی راہ پر آ جائے تو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں آپ اخلاق کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے ہو یا بچی آؤں دیکھیں کٹنگ کرانا ہو تو ہمارے اخلاق کسی اور کی طرف فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے چہرے مہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اعفاء اللحیاء و قص الشارب موچ کٹاؤ اور داڑی بڑھاؤ لیکن ہمارے نوجوان ہمارے بچے آج دیکھیں کس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر بچہ بچہ چھوٹا چھوٹا بچہ کرکیٹرز کا فالوور سے کوئی ویرات کھولی کا فالوور ہے فلاں کا فالوور ہے وہ جیسے کراتے ہیں بچے بھی وہیسے ہی کرتے ہیں نظر آتے ہیں ہماری بچیاں ڈرامے دیکھ دیکھ کر نعوذہ بللہ ان کے اخلاق بھی انہی کریکٹر کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر دیں انہی کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کر دیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے چاہے ہمارا لباس ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیلے ڈھالے لباس پہنا کرو لیکن ہمارے لباس اتنے چست ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں ہماری نمازیں باطل ہو جاتی ہیں کئی لوگ پیشاب کا سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم جینس پینٹ پہنتے ہیں اور جب پیشاب سے اڑتے ہیں تو خطرات بعد میں نکل جاتے ہیں تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا یا نہیں رہے گا ہماری طہارت کا کیا معاملہ ہے اپنے پینٹ پر رو پڑ جاتا ہے تو ہم کیا کریں ایسا چیزیں کب آئی جب ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی کے کیریکٹر کون کے لباس کو اپنا نہ چھوڑ دیا اور اسی طریقے سے ہماری گفتگوں میں آپ دیکھیں سلام و السلام و علیکم اللہ کے نبی نے سکلایا و علیکم السلام سننے والا کہے لیکن آج ہماری گفتگوں ہمارے نوجوان پڑے لکھے کالجوں میں پڑے ہوئے اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ سمجھنے والے واتس اپ برو کرتے ہوئے نظر آتے موبائل میں فیس بوک واتس اپ کے اندر چیٹنگ کرتے ہوئے وہ ایسے ایسے الفاظ یوس کرتے ہیں جو امریکہ سے پیدا ہوئے ہیں الفاظ جبکہ اسلام کچھ اور کہتا ہے ہر چیز میں ہمیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیاریکٹر بھی ایسے ہی تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت راوی حدیث حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں یہ ایک لمبی حدیث ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے چلیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو انہوں نے جواب دیا قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دائمُ الْبِش اللہ کے نبی ہمیسا خوشی کے ساتھ ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکرات ہوتی تھی آج ہمارے چہروں پر کے مسکرات ہے پیسے زیادہ ملے تو خوش ہوا تو اچھا بزنس چلیا تو خوش رہتا ہوں نے نہیں تو اسے بات کرتے ہیں تو مسئلہ آنا وہ اسے ٹینشن ہوں میں نظر آتی ہمیشہ چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت علی کہتے ہیں یہ داماد بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چہیتے چچا کے لڑکے بھی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ حشاش بشاش رہتے تھے پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخلق اچھے اخلاق آسان اخلاق ان کے اخلاق ایسے تھے کہ غیر بھی ان کی گواہی دیتے کہ وہ محمد امین ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے محمد کی بات اچھی بات ہے وہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا کرتا سہل الخلق اچھے اخلاق کا انسان آج ہماری زبانوں سے اس دن میں کتنے گالیاں نکل جاتے ہیں کتنے جھوٹ نکل جاتے ہیں صبح اٹھا جھوٹ رات میں سو رہا ہے جھوٹ یہ شوشل میڈیا کے دور میں وارڈ صاحب اور دوسری چیزوں کے اندر انسان آسانی سے جھوٹ بول لے جاتے ہیں اگر پوچھ لے جائے کہ بھئی آپ کہاں پر ہیں وہ رہتا کہیں اور ہے بولتا کہیں اور کہیں جھوٹ بولتا وہ نظر آتا ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے پھر آگے اللہ کے نبی صاحب کے بارے میں کہا لگن الجانب نرم مزاج تھے نرم پہلو اپنانے والے ایک نرمی کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان تھے نرمی کا برتاؤ کرنے والے تھے اور لئی سبی فضن ولا غلید زبان سے گندی بات غصہ زبان میں بڑھوتری ایسی چیز اللہ کے نبی صاحب کے اندر نہیں تھی ولا سخاب ولا فحاش اپنی زبان سے فحاشی چیزیں نہیں نکالتے تھے اپنی زبان سے گندی بات نہیں نکالتے تھے ایسی بات نہیں نکالتے کہ آگے والے کو تکلیف ہو ایسی زبان سے ایسی چیز نہیں نکالتے کہ آگے والا پریشان ہو جائے اس گفتگو کو سن کر کہ انسان اگر تلوار کی چوڑ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن الفاظ کی چوڑ زندگی میں کبھی ختم نہیں آگے والا اس کے لہجے کو انداز کو آیات کرتا ہے اس لئے اللہ کے نبی فہاش باتیں نہیں کرتے جھوٹ باتیں نہیں کرتے تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرتے اللہ کے نبی کسی کا عیب نہیں نکالتے تو کیسا ہے ہر ایک برا ہے تو ہم کیسے ہیں اللہ کے نبی کسی کا عیب نہیں نکالا کرتے تھے اور پھر آگے تلی بی نبی دالیب کہتے ہیں جو چیز ان سے لوٹنے والی ہے اس سے مایوس نہیں ہوتے جو چیز انہیں نہیں مل رہی ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے دو دکان ہیں کسی کی اچھی چل رہی کسی کی نہیں چل رہی ہے اب اسی نہیں چل رہی وہ اتنا پریشان ہو جا رہا ہے کہ اس کی کیوں چل رہی میری کیوں نہیں چل رہی اس کا بزن ہے چل رہا میرا کیوں نہیں چل رہا ہے اس کا کام اچھا ہو رہا ہے میرا کیوں نہیں ہو رہا مایوس نہیں ہونا چاہے اللہ کے نبی کہتے ہیں جو تمہارے حق کے چیز ہے وہ چیز تمہارے پاس دوڑ کر آئے گی چاہے تم کہیں بھی رہو تمہارا رزق تمہارے پاس جہاں بھی جاؤ لوٹ کر آئے گا تمہارے پیچھے پیچھے رزق آئے گا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی جو چیز ان سے لوٹنے والی ہوتی اس سے مایوس نہیں ہوتے تھے پھر آگے کہا حضرت علی بن ابی طالب نے کہ وَلَا يُخَيِّبُ فِي قَدْ تَرَكَ نَفْسُهُ مِنْ سَلَاسِ الْمِرَا وَالْإِقْسَارِ وَمَا لَا يَعْنِي وَتَرْكَ النَّاسِ مِنْ سَلَاسِ كَانَ لَا يَضُمْ وَحَدًا وَلَا يَعِبُهُ وَلَا يَتْلُبُ عَوْرَتَّهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا سَبَابَهُ الْآخِرِ الْحَدِيثِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک صفات کو شمائل محمدی کے اندر اس کو یہ روایت پیش کی ہیں لمبی چیزیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے ہر چیز میں اپنے کیاریکٹر میں گفتگوں میں انداز میں اپنے سے نیچے لوگوں سے تعلق رکھنے میں اسلام کی دعوت دینے میں اور نوجوان ما شاء اللہ دعوت کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضرور یہ ہے کہ وہ اپنا مزاج نرم رکھیں غیروں کو اپنانے کی ضرورت ہے اپنے قریب لانے کی ضرورت ہے جب تک نرم مزاجی نہیں آئے گی دوسروں کو اپنانے کی ضرورت نہیں آئے گا تو انسان جو دعوت کا کام نہیں کر سکتے جو سخت مزاج ہوتے ہیں دعوت کا کام نہیں کر پائیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حکمت کے ساتھ تمہیں دعوت و تبلیغ کرنا ہے وہ حکمت کب آئے گی اخلاق کو اپنانا پڑے گا اپنے اندر نرمی لانے پڑے گی اپنے زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ انسان جب جا کر دعوت و تبلیغ اس کے اثرانداز کر اور کہتے ہیں کہ نیکے و برائی برابر نہیں ہو سکتے انسان کو اچھائیوں کو اپنانا چاہیے اور اپنے اخلاق کو اپنے کیریکٹر کو اپنانا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا گاؤں کے بارے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق ادا فرما اللہ سیاہ کاریوں سے بچ کر رہنے کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر ادا فرما اللہ ہ دو نوجوان بھی دین کا کام کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اللہ ان کے زبانوں میں مٹھاس عطا فرما اللہ ان کے زبانوں میں تاثیر عطا فرما تاکہ ہماری زندگی میں ہر شخص سے کوشش کرے کہ میری وجہ سے ایک دو لوگ اسلام لے آئیں یا میری وجہ سے ایک دو نمازی بن جائیں یا میری وجہ سے ایک دو جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف آ جائیں ہر ایک کی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ اگر تڑپ رہے گی اللہ تعالی راستے کھولے گا اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو اس میں پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ مسئیبت زیادہ ہیں اللہ ان کے مسئیبتوں کو دور فرما اللہ جو لوگ قرصدار ہیں اللہ ان کے قرصداری کو دور فرما اللہ سوس سے بچ کر حلال رزق کھانے کی دوفیق ادا فرما امین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ